اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ آف سارا سوپیر امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سومان میں رکھیں آج کی چھو ریسیپی لے کر آئیوں وہ لے کر آئیوں ہوم میٹ بریٹ اب آپ کو بزار سے بریٹ لینے کی بلکل ضرورت نہیں آپ خرپے بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی چلنج جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی ہم ایک ادت کوئی بھی آپ باول لے لیں کوئی بھی آپ جگ لے لیں جو بھی آپ کے پاس اویلے پر ہو ایک کپ ہم اس میں وام ملک ڈالیں گے میک شور آپ کا ملک جو ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی جی آدھا کپ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے وہ بھی وام وارٹر ڈالیں گے اور جی ساتھ ہی اب ہم ڈال رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون انسن ایسٹ ایسٹ جو ہے وہ آپ نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال لی ہے اور اس کو بہت ہی اچھے سے کرنا ہے میکس بہت ہی اچھے سے میکس کرنے کے بعد جی میں اس کو رکھ لیتی ہوں اور یہاں میں نے لے لیا ہے ایک ادت باول اور اس میں میں نے تھری میشنگ کپ جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے آل پرپرس فلار میدہ اور جی ساتھ ہی میں ہم ڈال دیں گے یہاں پہ ہاف تی سپون شگر اور اس کے بعد جی یہاں میں نے جو ڈالا ہے وہ ڈالا ہے اور جی ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہاف تی سپون سالٹ اور جی اور سالٹ ڈالنے کے بعد جی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ایک ادت انڈا اور ایک ادت جو ایگ آپ ڈالیں گے وہ بھی روم ٹیمپریچر ہو جو ہم نے ایسٹ رکھا جو مکشیر تھا وہ رکھا تھا اس کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم بہت ہی اچھے سے کریں گے میکس تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا اور جیسے ہم آڈا گھونتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کو پہلے بہت ہی اچھے سے کرنا ہے میکس اور جب یہ اس طریقے کا ہو جائے گا تو ٹو ٹیبل سپون آپ نے آلیف آئیل یا جو بھی آپ کے پاس آئیل آویل ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں یہ ڈالنا چاہے تو کی بھی ڈال سکتے ہیں اور چیز کو ہم کریں گے بہت ہی اچھے سے میکس اور میکس کرنے کے بعد پروپر ہم اس کی ایک ادت دو تیار کر دیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ہماری ہو گئی ہے بلکل ریڈی اس کو جی ہم رکھ لیں گے آلموسٹ تھرٹی منٹس کے لیے تھرٹی منٹس کے بعد جو ہے ہم چلیں گے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف آئیل سپری لازمی کیجئے گا آئیل سپری کر کے اس کو بہت ہی اچھے سے میکس کر لیجئے گا آئیل کو اور اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں تھرٹی منٹس کے بعد یہ دیکھیں دو ہماری آ چکی ہے اب آپ تھوڑا سا میدہ لے کے اس کو سپرنکل کر لیجئے سپرنکل کرنے کے پاس دو کو آپ نکال کی اس کو بہت ہی اچھے سے کریں پروپر اس کو جو ہے وہ آپ نے گوننا ہے جیسے کہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ائر آرہی ہے وہ ائر بلکل نہیں آنی چاہیے تو آپ نے اس کو ہاتھ کے مدد سے آلموسٹ 5-5 منٹ تک جو ہے وہ کنٹینیوز کو آپ نے چلاتے رہنا ہے تاک یہ بلکل جو ہے بہت ہی اچھے سے یہ دو ہماری ریڈی ہو جائے اور اس کو آپ نے میک شور کہ آپ نے کنٹینیوز کو ہاتھ چلاتے رہنا ہے جی اب ہم اس پر آئل سپری کر دیں گے تھوڑا سا میں آلیف آئل یوز کر رہی ہوں آپ جو آئل یوز کرنا چاہیں وہ آپ آئل یوز کریں اور اگین اس کو دوبارہ ہم ہاتھ کی مدد سے دوبارہ اس کو جو ہے گونیں گے اور پروپر اسی طریقے سے کرنے کے بعد آپ اس کو فائف تو ٹین منٹ کے چھول یہ چھوڑ دیجئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے بیلتے ہیں اس کو تاکہ جو مزید ایئر رہ گئی ہے وہ ایئر بیس کے اندر سے ختم ہو جائے تو آپ نے بہت آہستہ سے اس کو بیلنا ہے اور بہت زیادہ اس میں آپ نے جو ہے وہ میدہ وغیرہ دوبارہ نہیں لگانا بہت کم لگانا ہے اور اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے فول کرنا ہے مطلب آپ نے یہ نوٹ کیا ہوا کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ بھی نہیں بھیلنا کہ جیسے ہم پیزر وغیرہ کی ڈو پیلتے ہیں بہت کل ویسے مت بھیلئے گا مطلب ہلکا سا آپ اس کو کھولنے کے بعد آپ اس کو پروپر جو ہے ہاتھ کی مدد سے راؤنڈ گول ٹرن کر لیجئے گول ٹرن کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ آئل سپری کریں گے اور آئل سپری کرنے کے بعد جو بھی کنٹینر آپ یوز کر رہے ہیں بیکنگ کا اس میں آپ بریٹ کا جو نورمل ہوتا ہے اس میں آپ آئل سپری کر لیجئے اور آئل سپری کرنے کے بعد برش کی مدد سے ہم اس کو کریں گے بہت ہی اچھے سے چاندوں طرف ہم آئل کو لگا لیں گے اور اس کو جو ڈو ہماری ہے اس کو ہم اس کے اندر بہت اچھے سے رکھ دیں گے تو آپ نے اس کو دوبارہ بہت زیادہ نہیں چھینڈنا بس آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور آئل سپری کرنے کے لیے اس کو آپ نے جو ہے اوپر کوئی بھی آپ نے جو کپڑا رکھیں اور اس کے بعد جو آپ اس کو تھرٹی مینٹس کے لیے چھوڑ دیجئے تھرٹی مینٹس کے بعد جی ہم چلیں گے بیک کرنے کے لیے اور تھرٹی مینٹس ہمارے ہو چکے ہیں اور جی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کر دیں گے بلکل کوئی بھی جو ہے ملک لے لیں آپ ملک میں دوبارہ سا پانے ملا لیں اور اس کو بریش کے مدد سے جی بہت اچھے سے اس پر پروپر لگا لیجئے اوون ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا آرمونس تھرٹی مینٹس کے لیے اور وان ایٹی ڈگری پر اس کے بعد میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں آپ نے انڈے کی زردی لینی اور انڈے کی زردی لینے کے پاس جو ہے آپ نے اس کو بہت اچھے سے پھینٹنا ہے اور پھر بریش کے مدد سے آپ نے اس کو پروپر لگانا ہے میک شر آپ اس کو پروپر چاروں طرف جو بھی آپ اچھے سے لگائیے گا بہت زیادہ بھی مت لگائیے گا لیکن اچھے سے لگا لیجئے کہ کوئی ایڈیا رہنا نہیں جائے جی اب ہم اس کو رکھ لیتے ہیں آرمون میں ہم رکھیں گے آرمونس تھرٹی مینٹس کے لیے ملتے ہیں تھرٹی مینٹس کے بعد تو یہ دیکھیں جی بریڈ ہماری ہو گئی ہے ریڈی اور جی اب ہم اس کو جیسی ہم نے اس کو نکالا تو جی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے رکھیں گے کوئی بھی آپ بٹر لے لیں بٹر لگا لیں تاکہ یہ سوفٹ رہیں تو جی بٹر میں اس پر لگا رہی ہوں اور بہت اچھے سے میں اس پر بٹر لگا رہی ہوں ابھی پروپر گرم ہو رہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمیں تھنڈا ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں جی تھنڈا ہونے کے بعد کچھ ہماری بریڈ ہو گئی ہے تیار اب میں اس کو نائف کی مدد سے پروپر سلائسز کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ جی بریڈ کیسے بنی ہے یہ دیکھیں جی بلکل بزار جیسی بریڈ ہے اور دیکھیں کتنا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے ایزی لی آپ گھر پر بنا سکتے ہو اور آپ آئل کون سا یوز کر رہے ہو اور جتنے بھی آپ پروڈکٹ یوز کر رہے ہو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے یا آپ جو بھی کھا رہے ہو آپ اٹلیس ساف ستھر طرقے سے بناوا کھا رہے ہو یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار قسم کی بریڈ ہماری ریڈی ہو گئی ہے جی آپ اس پر جیم لگا کے کھائیں ناشتے میں کھائیں اس کو خوب انجوائے کریں اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسی پر اچھی لگی ہے اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے اس امید کے ساتھ کہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور انداز کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان